موسیقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادی اتنے میں وقتاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرما رہے تھے جب وہ زمانت دیکھر جا رہے تھے ان کے ساتھ ایک مجمع تھا بڑا مجمع لیکھر جا رہے تھے فرمایا ان سے اور بھی بہت سے باتیں کہیں ایک بات ان سے یہ کہیں کہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ جا رہے ہیں ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا سمجھ میں آئی بات تو جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں ان کے لئے یہ سبق ہے کیا سبق ہے سمجھ میں آئی بات جو مولانا عبدالرامان سرگانی کہ بھگ بھی پورا کرنا ہے عمل بھی پورا کرنا ہے یہی مطلب ہے فرمایا جو شادی تمہارے ساتھ جا رہے ہیں ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا کیوں ان کے بابان کے عادت ہے وہ چیز ان کے ساتھ جاتی ہے تو یہ دعوت دی ہے اللہ کے راستے میں جانے وانوں سے خاص طور سے کہ وہ اپنے آپ کو ہر عمل کا جو اچھا ہے اس کا عادی بنانا شوشتی نہ کریں اپنے آپ کو پابند کریں یہ پابندی سے ملتا ہے جو کچھ ملتا ہے پابندی نہیں ہے توڑتا نہیں ہے کبھی کیا کبھی نہیں کیا یہ ٹھیک نہیں ہے اس میں کوئی تعمیر نہیں ہے کوئی طرف کی نہیں ہے اس لئے یہ نیت کریں کہ جو باتیں سنائی گئی ہیں بتائی گئی ہیں ہم اس کی کیا کریں گے پابندی کریں گے ایسی پابندی کہ وہ عادت ہو گئی تحضید پڑھنے کی عادت ہو گئی مجید میں سیتے پاؤں سے آنے کی اور روٹے پاؤں سے نکلنے کی عادت ہو گئی پاگیر ذہن کے بھی سیتے پاؤں سے ہی آئے گا اور روٹے پاؤں سے نکلے گا کیوں کہ سنت پر عمل کرتے کرتے وہ عادت ہو گئی علماء نے لکھا ہے کہ دین پہلے عادت میں آتا ہے پھر عبادت میں پلٹتا ہے دین پہلے عادت میں چھوٹے پچھے سے نماز پڑھاؤ تو مجھے کہتا ہے کہ میں لڑھا 18 سال مکہ میں 18 سال کا ہے نماز میں پڑھتا مکہ میں مکہ پہ نماز مکہ کے نماز مکہ کے نماز ایک نماز ایک نماز ایک لاکھ نمازوں کی باروال ہوتی ہے سباب میں مکہ پڑھتا ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے لے اقتداء سے شروع سے اس کی عادت ہی نہیں ہوئی اب میں کب ہوگا جوانے میں کون عمل کرتا ہے جوانے میں تو موت شوق اس لئے یہ ہدایت دی ہے جماعت میں جانے وانوں کو وجہ کے راستے میں نکلنے وانوں کو کہ وہ اپنے آنے سے جا کریں خیر کے کاموں کا عادی بنا یہ پناہ کا سنیتا ہے حضرت علی فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تسبیحات کے بات سنی تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور پھولو چوتیس مرتبہ جب سے میں نے یہ بات سنی ہے کبھی بھی یہ تسبیح میری فوت نہیں ہوئی تو کسی نے سوال کر دیا کہ کبھی نہیں ہوئی کہ نا کیا آپ خلا موقع پر میدان جنگ میں تھے وہ جنگ ہوئی تھی دشمن سے آپ کی جوردار اس میں کیا کیا فرمایا ان راتوں میں بھی میں نے یہ تسبیحات پوری کی ہے تبکہ دشمن سے مقبلہ ہو رہا ہے موت حیات کا مسئلہ ہے دشمن سامنے ہیں یہ ان راتوں میں بھی اور ان دنوں میں بھی میری تسبیح فاطمہ خوت نہیں ہوئی برابر آدھا کرتا سعید اپنے مسئلہ یہ فرماتے تھے تابین میں سے ہیں اور بڑے تابین میں سے ہیں پرشی کہ بیس برس ہو گئے بیس برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ میں آزان سے پہلے مسجد میں نہ ہوں کتنا ساگو بھئے وہ بھی نمات پڑھتے تھے ہم بھی نمات پڑھتے ہیں ہماری ان کی پابادی میں کتنا پڑھا بیس برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آزان سے پہلے میں مسجد میں نہ ہوں یہ نہیں کہ وہ کھاتے نہیں تھے بیتے نہیں تھے کماتے نہیں تھے ایسا تھا یہ سب خوش کرتے تھے سب خوش کرتے تھے اب نے آپ کو پابر بنایا دنیا کی زندگی کو ضرورت پر رکھا آخرت کو مقصد پر رکھا انہیں کی ضرورت ہے بس ضرورت کے مطابق ہو گیا کھانے کے ضرورت ہے پینے کے ضرورت ہے کمانے کے ضرورت ہے آرام کی بھی ضرورت ہے ضرورت ضرورت کے درجے میں رہے تو پابندی ہوگی وہ ضرورت خواہش کے درجے میں ہو جائے پھر پابندی نہیں کیونکہ خواہش کی کوئی حدی نہیں ہے میچھا کھایا سب نمکن کھانا کو جی چاہے گا نمکن کھایا تو پھر میچھا کھانا کو جائے گا پھر سب کن تھا جائے تو آسکرین کھانا کو جی چاہے گا اس کو خواہش کہتے ہیں اسے کوئی حدی نہیں ہے کشتہ یہ حکم ہے کہ دنیا کو اپنی ضرورت پر رکھو تاکہ دین کے لئے وقت بھی ملے مال بھی ملے سب کچھ موقع بھی ملے نہیں تو نہیں سمجھ گئے گا حدیثوں میں کہ جو دنیا سے محبت کرے گا وہ آخرت کا نقصان کرے گا اور جو آخرت سے محبت کرے گا اس کا دنیا کا نقصان ہوگا تو یا تو ادھر نقصان ہوگا یا ادھر نقصان ہوگا اب کیا کرنا چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دے رہا ہے کیا دے رہے ہیں مشورہ دے رہا ہے آتی رو ما یبقا علا ما یخن کہ جو باقی رہنے والا ہے اس کا دھیان دو پناہ ہونے والے پر دنیا کا نقصان ہوگا تو پناہ ہونے والا ہے اور آخرت کا نقصان ہوگا پناہ ہونے والا نہیں ہے نقصان ہوا بھگر نہ پڑے گا نقصان ہوا نقصان ہوا آخرت کا مسئلہ ہے تو اس لئے دنیا کا نقصان ہو جاوے تو بھرداشت کر لو دین کی وجہ سے دنیا کی وجہ سے لوگ دنیا کی نقصان بھرداشت کرتے ہی ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے دین کی وجہ سے دنیا سے نقصان بھرداشت کرنا اس کو قربانی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ قربانی دین کی وجہ سے آخرت کی وجہ سے دنیا کے نقصان تو بھرداشت کرنا یہ قربانی بھرداشت ہے قربانی سے بندہ خدا سے پریب ہوتا ہے اس کی رحمتوں سے پریب ہوتا ہے برکتوں سے پریب ہوتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کیونکہ اللہ سے قریب ہے تو قریب والی کے تو سنی جاتی ہے یہ ہمارا بہت قریب کا یہ ہے اس سے یہ بڑی سیز ہے کہ اپنے آپ کو فابل کریں صحابہ کی زندر کیونکہ واقعہ دیکھو عبداللہ ابن عمر کے بارے میں حضور نے بنوایا کہ عمر رضی اللہ عبداللہ عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے کتنا اچھا ہوتا کہ رات کو عبادت کرتا اس کے بعد سے عبداللہ عمر رات کو بہت کم سوتے تھے ایک اشارہ کر دیا اچھا آدمی ہے کتنا اچھا ہوتا کہ رات کو جاتا عبادت کرتا تو اس کے بعد سے فرماتے ہیں کہ وہ رات کو کم سوتے تھے ایک اشارہ کر دیا ایک آدمی آئے حضورت کی مطلی میں انہوں نے جوڑ سے ڈھکار لکھو تو اس کو تنبی کی ڈھکار کم کرو حضورت سے حضورت فرماتے ہیں تیس ورس ہو گئے ایک بیٹ بھر کا کھانا نہیں خیال کتنے پر کپنے دھکار کم کرو چیس سال ہو گئے اس میں نے بیٹ بھر کا کھانا نہیں کھایا یہ پامنٹری کی مسائل دے رہا ہوں انہوں نے کہا کھانا 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 دھکار کم کرو تو اس کا یہ عرصہ لیے جار تیس سال ہو گئے کہ میں نے پیس بھر کا کھانا ایسے کسے ہے ایک 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 اور یہ کیسے اس لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ ہماری حمد ہو جائے ایک 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 صحابہ لکھتے ہیں ایک ایک صحابہ کے قصے ہیں ایک 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 صحابہ چھوٹی سے کتاب ہے لیکن اس میں بہت کچھ ہے صحابہ کی صیرت کے بارے میں وہ صحابہ کی صیرت سے رہبری کی ہے بارہ بار ہے صحابہ کی زندگی کے حالہ لکھتے ہیں بارہ بار اس کے پڑھنے سے آپ کو اندرہ ہوگا یہ نظار نے کام کو اور ہدایتیں دی گئی اس کو اپنے اوپر کے سلیا سکھنے سکھانے کو عبادت کرنے کو ایک ایک چیز کو اللہ کے راستے میں جانے کو دین کی محنت کرنے کو یہ ایک ایک چیز کو دیا اس کی وجہ سے دنیا کا نقصان ہوا تو اس کو برداشت کی فرماتے تھے اتنے احمد اتنے احمد اتنے احمد اتنے کہ مدینہ جانے کے بعد جب تک فیبر فتے نہیں ہوا ہم نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا پیٹ بھر کر کھانا پیٹ بھر کر کھانا پیٹ بھر کر کھانا خیبر فتے ہوا ہیچسا مہجری ساتھ میں تو کوئی اچھے برس ایسے ہو گئے کہ پیٹ بھر کر کھانا ملتا نہیں ہے تنگی ہے ان تنگیوں میں یہ کام کیا ہے آبندی کے ساتھ تو یہ بسل چیز ہے ہم اپنے آپ کو کیا کریں آبند کریں حسولوں کا بابند یہ تقریق ہے یہ حسول تقریق کوئی بھر گزارنے کا نام نہیں ہے پکت وہ یہ خوشولی عمل ہے اس لئے اس کو بار بار سننا ہے تاکہ وہ خوشول جہن میں پھر اپنے آپ کو خوشولوں کو پابند کریں یہ پام خوشولوں سے اس کو خوشول کو جاننا اس کو سیکھنا اس کی پابندی کرنا پھر دوسروں کو وہ سکھانا مزارتہ کرنا اس کا آتے کام خوشولوں سے جو کام خوشولوں سے ہوگا وہ کام محفوظ رہے گا اور عمل کرنے وانوں کی تربیت ہوگی حسول کی پابندی کے وجہ سے ان کی تربیت ہوگی کہ ان کی زندگی کی کمزوریاں بھرایاں لکھ جائے گی اور ان کی زندگی کے خوب یہاں حسول کی پابندی کے وجہ سے بڑھ جائے گی سمجھنے نہیں باتا کہ حسولوں کی پابندی کے بغیر تربیت میں ہوتی جانے آپ کو حسولوں کا پابند کریں حسولوں کو معلوم کریں شک کر سمجھ کر ایک تو کسی اللہ والوں کی شعبت مل جائے تو ان کی شعبت سے اخلاص ملتا ہے جب پھوٹ سے خوشول ملتی ہے شاہے نہ جائے تو اخلاص شعبت سے ملتا ہے اور ایک اخلاص ملتا ہے کسی عمل میں اپنے آپ کو لگائے رہنے سے کہ اس کو ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے کرنا ہی کرنا ہے حضرت ہی فرماتے تھے کہ لگے رہو اخلاص بھی آتا رہے گا پہلے دن اخلاص ہوتا نہیں یہ اللہ اور آخرت کے لئے کرنا یہ پہلے دن ہی نہیں ہوتا وہ تو کرتے کرتے پھر دھیان جمتا ہے کہ یہ کام اللہ کے لئے کرنا ہے اپنے آخرت کے لئے کرنا ہے ورنہ تو اللہ اور آخرت سے آنکھ اور پر دل غافل ہوتے سمجھ نہیں نہیں پھر لیکن فرماتے تھے کہ لگے رہو پھر کیا ہوگا اخلاص بھی آتا رہے گا اللہ کے لئے کرنا آخرت کے لئے کرنا وہی اصل ہے وہی کمائی ہے وہ بھی لگے رہنے سے ہوگا جیسے کہ ایک پھل ہوتا ہے آنکھ کا پھل پہلے چھوٹا ہوتا ہے مگر وہ لٹکتا رہا دلگ سے ٹوٹا نہیں تو پھر پڑا بھی ہوگا پھر اس کا رن بدلے گا پھر اس کا مزہ بدلے گا پھر اس میں خجروہ آئے گی کیوں کہ وہ لگا رہا ہے دلگ سے دو ہی طرف کیا ہو رہی ہے جہاں تک پھر وہ بازاروں میں آتا ہے تشرا رہوں میں لیا جاتا ہے پڑھ بڑھ لوگوں کو تحفے بھی لے جاتے ہیں کہ بھئی یہ کوالٹی ہے یہ کوالٹی ہے ایسے آدمی لگا رہے گا تو پھر وہ کوالٹی بنے لی یہ ملکوں میں کام کر سکتے ہیں یہ قوموں میں کام کر سکتے ہیں نہیں تو دیہاتوں میں کام کرنے والے رہنگے وہ کی ہے کام لیکن جیسے کوئی چیز ہو گئے یہ چیز باہر جائے گی یہ مال باہر جائے گا آپ جانتے ہیں باہر جانے والا جو مال بطا وہ پڑھ کے اونچے ہوتی تو میرے بھائیو ہم کو تو دنیا میں کام کرنا ہے ہمیں دنیا میں کام کرنا ہے اس لئے اپنے آپ کو ایسا پابند کرنا ہے کہ دنیا میں کام کرنے کی اور ہر حال میں کام کرنے کی صدیت کرنا ہے وہ لگے رہنے سے ہو چھوڑنے سے نہیں ہوگا کبھی ہوا کبھی نہیں ہوا یہ ٹوٹ پٹ ہے نہیں لگا دا برس آ برس گزر جائے اللہ سمانگی نہیں اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اوپر کی نیت کریں تو نیچے کا کام ہاتھ میں آگا کہ وہ سو لیں تو اوپر کی نیت کریں تو نیچے والا ہاتھ میں بکھیں مثال کے طور پر ایک آدمی یوں کہہ کہ مجھے تو جماعت سے نماعت پڑھنی ہے چاہے کچھ ہو جائے تو ایسا ہوگا کہ اب اس کی جماعت کبھی چھوٹ جائے ایک پوٹ ہو جائے آدمی ہے لیکن اس کے نماعت تو قضا ہوگی ہی نہیں کیوں کہ اس کی نظر جماعت پر ہے جماعت تو کبھی چھوٹ جائے انسان ہے لیکن اس کے نماعت کبھی قضا لے اور جو یہ سوچ ہے کہ مجھے تکبیر اولا کے ساتھ نماعت پڑھنی ہے تو کبھی تکبیر اولا فوت ہوگی لیکن جماعت فوت نہیں ہوگی اور جو آدمی یہ سوچے کہ مجھے انتظار یا سالات سے نماعت پڑھنی ہے نماعت کے انتظار امام آئے نہیں ہے بھٹ ہوا نہیں ہے انتظار میں ڈھٹے مجھے انتظار سے نماعت پڑھنی ہے تو کبھی انتظار ہاتھ میں سے نکل جائے گا لیکن تکبیر اولا فوت نہیں ہوگی سمجھ نہیں ہے جسی کو ازائم کہتے ہیں آپ سے ازائم کرنا کہا جاتا ہے یہ ازائم ہے نماز انتظار سے پڑھنی ہے لوگ سے پہلے پہنچ جائیں گے بیٹھ کے انتظار کرنے گا نماز کا اللہ تعالی انتظار پر بھی نماز کا سواب دے اللہ دنیا میں انتظار پر ملتا ہے ویٹنگ روم میں بیٹھو ویٹنگ روم میں یوں تو ویٹ کیا ویٹ یہاں نہیں ہے ایسا یہاں انتظار پر بھی دیں گے اور یہ ترتیب ہے آگے بڑھنے کی سمجھ میں ہی لاتا ہے یہ اوپر نظر جس نے حضرت عمر یہ کہتے تھے کہ میں ابو بکر جائشہ ملتا ہوں اور ابو بکر یہ سمجھ ہو جائشہ ملتا ہوں یہاں پڑھتے ہیں دارتے ہیں یہی طریقہ ہے اورنا تو سوشتا ہے پیسے رہ جائیں گے سوشتا ہے پیسے رہ جائیں گے زندگی کی زندگی پوری نہیں ہوگی سوشتا ہے سوشتی بھلا ہے لوگ بیماری کو بھلا سمجھتے ہیں سوشتی کو بھلا نہیں سمجھتے ہیں بیماری کو سب لوگ بھلا سمجھتے ہیں بیماری پیشک بھلا ہے سوشتی بھی بھلا ہے کیوں کہ سوشتی کی وجہ حیاتیں بیکار ہو جاتا ہے جیسے بیماری سے بیکار ہو جاتا ہے سوشتی سے بیکار ہو جاتا ہے کسی کمکہ نہیں رہتا جو یاد تھا وہ بھی بھول گیا یہ سوشتی کی وجہ اس لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوشتی سے پناہ مانتے گیا جیسے سوشتی سے بچارا سوشتی کسے کہتے ہیں سوشتی کسے کہتے ہیں سوشتی اس کو نہیں کہتے ہیں بیماری پلن پر پڑا رہا ہے کیوں کہ نہیں سوشتی اسے کہتے ہیں ایک دنمیداری ہے اس کے پورا کرنے کی طاقت بھی ہے پھر بھی اس کو پورا نکڑے ایک دنمیداری ہے اس کے پورا کرنے کی طاقت ہے لیکن نہیں کرتی ان سے کہتے ہیں سوشتی پہلی صزمے نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ پتے پڑھ سکتے ہیں یہ سوشتی ہے سوشتی کہتے ہیں ایک کام ہے دنمیداری کا اس کو کر سکتے ہیں نہیں کرتے اس کو سوشتی کے پر اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا حدی بنا ایک ایک عمل تو وہ چھوٹنے نہ پانے کیونکہ ہر عمل کا عجرہ بھی الگ ہے اس کا اثر بھی الگ سکھانے میں نمک تو نمک کا اثر ملتوں کا اثر پانی کا اثر ایسے ہر عمل کا اثر زندگی پر الگ الگ ہوگا جو عمل نہیں ہوگا اس کا اثر نہیں ہوگا نمک نہیں ڈالا ہے تو نمک کا اثر نہیں ہوگا وہ کھانا بتا دے گا کمی رندہ نمک نہیں اس نے ذکر چھوٹ دیا تو ذکر کا اثر زندگی میں نہیں ہوگا کہ ذکر کا کیا اثر ہے کہ ذکر کا اثر گفلت دور ہونا ہے ایسے دو عمل نہیں ہوگا زندگی میں اس کا اثر بھی نہیں ہوگا اس لئے دوستو دعوت اور تبلیغ یہ دو عمال کے مجموعے کا نام ہے یہ فرماتے ہیں سارے عمالوں کا نام تبلیغ کہ خالی نکل جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے ورنہ یہ بھی ریوت بنے گا کہ خالی نکل جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے بلکہ یہ ایک عمل کا مجموعہ ہے جو آپ کو سمجھایا ہے جس میں دعوت بھی ہے تعلیم بھی ہے یہ مجموعہ بھی ہے یہ کلاس بھی ہے اکرام بھی ہے سب اس کا نام تبلیغ ہے اور جو اس میں نہیں ہوگا اس کا اثر بھی نہیں ہوگا خامی رہ جائے گی سمجھا ہے اس نے اس کی حمد کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اللہ سے توفیق مائے اور ہر ہر عمل کو اپنی زندگی میں لانے کی اللہ سے دعا مانگے اور اس کی محلت دیگا اور پھر مقفلت کی اگر اپنی استفاد بھی کرے گا اللہ کمیں کوتائیں کو معاف کرنا اور جو ہو گیا ہے اللہ اسے قبول فرما تو کام ہو گیا کہ تو نہیں ہوا وہ اللہ نے معاف کرتی اور جو ہوا وہ قبول ہو گیا کیا آدمی کا بیڑا پار ہو گیا ایسا آسان لاتا ہے سمجھ نہیں ہوا وہ کریں گے آج کل ایسا ہو گیا کہ تیاب کر کر کے دن جانے پر ہو جاتے ہیں اور خود کی زندگی میں نہیں ہوتا یہ ریواز کیا لاتا ہے یا شوق کیا لاتا ہے وہ شوق ہے دینے کرنے کا یہ سے کوئی فائدہ نہیں ہے خیلہ دینے سے آبن ہونے کا فائدہ بسم اللہ علیہ اللہم اسللی وصلی و بارک لسیدنا محمد نبی لامی والا آلہی و اصحابه ازمین اللہم ازیلنا نبینا محمد صلت اللہ و لے وسلطا بمارک و اہلو و ازیل انبیاء اللہم خیرا و سلاماً على المرسلین و الحمدللہ رب العظیم ربنا ظلمنا انفسنا و ایلم تقفل لنا و ترحمنا لنکوناً من الخاسرین ربنا ظلمنا انفسنا و ایلم تقفل لنا و ترحمنا لنکوناً من الخاسرین و فنا اننا عملنا و اقفل لنا ذنوبنا و فنا عذاب النا اللہم اشرح سطورنا للإسلام اللہم عقق علینا الإیمان و جیل ہو پی قلوبنا و کررہ علینا الكبر والفسق والسیان اللہم اجعلنا مجل العشدین اللہم اقفل بقلوبنا إلى دینِك و اقفل بقلوب جمین المسکلین إلى تحاتِك اللہم اقفل بقلوبنا حواسینا و جبارنا عقیتِك لم تملقنا من حاديا فعلام بقلوبنا كبینا فقرران ظالجناถتنا إلى العصے سبیل اللہم اقفل جمین اللہم ام literary زبیم اللہم اترم فعلناً تقراً تاورها انتاو此 كبراً بقت بطاقambعاه و مولو خل behavi لا انشاء نها تلم основ و لا اننا عقق 과имо وَلَا تَنزِمِنَّا صَالِحْمَ عَاقِدْنَا ربنا آتِنَا أَفْلَ مَا تُوْتِي بَعْنَكَ الشَّعَلِدِينَ وآتِنَا أَفْلَ مَا تُوْتِي لِنَّا اسْمِنَا الْمَالِ وَالْأَحْلِ وَالْمَلَقِدَ وَالْأَحْلِينَ إِلَا اللَّهِ مَقْتِيَاتِ مَمْكُولِكِ قُولِي مُبَدِّلِ الْأَلْبَحْرِ مَمْكِقِقِقْتُ مَا تَوْتِي بَعْنَكَ مَمْكِقِقْتُ مَعْدْبَحْرِ مَمْكِقْتُ مَتِي بَعْنَكَ اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے امت کی صلاحیتوں کو برباد و رجل قرصہ دے امت کے مانوں کی دنوں کی عبدو کی دی امان کی اے اللہ ارزا کا حفاظت فرمان ارزا کا حفاظت فرمان ہاری پیر سے امت پمارا مال کا ہار شہر سے ہر بارا سے پور امت کے پورے پورے اس کام کو مداری امت پر hole لے گئی ہے اے مولا اس قرار مہمہ کہ حفاظت فرمان اے اللہ ہمیں اس کام سے محفت نصیب فرمان اے اللہ ہمیں ایمان کی محفت نصیب فرمان نماز کی محفت نصیب حرمان آخرت کی محفت نصیب فرمان اے اللہ ، زیروں کی محفت تیرا ہاں مگلوں ہیں دلوں کی مہابسطہ فرما دلوں کی دیتے لئے مہابسطن ہے اس کی لفتر ہمارے دلوں میں ڈال دیں اسے ہم کو دوری نصیب فرما دیں موت تک اخلاص اور استقامات کے ساتھ اپنے دین پر ہمیں سے ایک ایک کو جمنے والا بنا رہا اے اللہ کو اپنے والا بنا رہا ایک بڑا کرنے کی کوشش کرنے والا بنا رہا یہاں اللہ ہم نے کا بتا ہوئے ہم میں سے ایک کو کامل ایمان پر بات کا نصیب اور کرمہ بعد موت نکمال دے بار کرنے والا بنا اور کبار ہوں کی حراکتوں سے نسال کرنے والا اور کبار آنے والے ایمان حضروں سے ہمیں شنگیلی مار آمار کرنے والا جیسے ایسلا پریشہ ہماروں کی پریشہ میں اے دلوں ہم تالوں کی مضد کرنا دنانوں کو شکماتا کرنا تکیس تنکی پریس کرنے میں آنا مشکرنگی کو اس کے برے پر جانئیوں کو اس کے شعہ کو اپنے قرم سے دور کرنا امت کو صیحت اتا فرما آسیت اتا فرما اے ایلہ آسیت اتا فرما تارین کی آسیت اتا فرما ایک ایک قمبتی کو باقعبیق بنا کسی کو محروم نہ فرما جن کے خیر رسول اللہ تعالیٰ نے مانگی ہے تو ہمیں اتا فرما لیں اور دن دن ضرور سے بنا چاہیے کہ اللہ ہمیں تمام ضرور سے اپنی بنا بے لے اور کیسے ہم کو مارا بات کرنا بنا اپا فرزنہ ایلہ نکام ترسنی مداری اللہم وزردی ورسلی وعبارک جا سینا محمد الدین رفیدون والدھی ورسلی ورسلی موسیقی